موسیقی تو اس کا مطلب اور اس کا ارث اور اس کا پرنام آپ کو کیا ملنے والا ہے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ ایک سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگ جائے تو لائک کرنا شیئر کرنا اور کومنٹ جرور کرنا اور چینل کو سسکرائب جرور کر لینا ہمارے ویڈیو دیکھنے کے لیے تو ساستروں کے انشار ہر سپنے کا ایک خاص ارث ہوتا ہے ہم سپنے میں کیسے درشی دیکھتے ہیں یا کیسے محسوس کرتے ہیں اس کا سب کا ہمارے جیون کے ساتھ کہیں نہ کہیں سمبند ہوتا ہے جرورت ہے تو کیول ان سپنوں سے ملنے والے سندیسوں کو پہچان لے کی آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ سپنے میں خود کو روتا ہوا دیکھتے ہیں یا کسی اور کو روتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا سپنے ساسروں کے رائے میں سپنوں کو دوست ریڈیو میں ویباجت کیا گیا ہے سب سپنا اور اسب سپنا تو چلیے جانتے ہیں رونے والے سپنے صبح ہوتے ہیں یا اسب ہوتے ہیں اگر آپ سپنے میں رونا دیکھتے ہیں تو سپنے ساسروں کے انسار یہ اصل زندگی میں آپ کو مان سمبان میں وردی کرنے والا سوچک مانا جاتا ہے یہ سپنا بتاتا ہے کہ پرستیتیاں جلد ہی آنے والی آپ کی جو ہوتی ہے خرابستیتیاں پریستیتیاں وہ جلد ہی آنے والی ہیں جو سماج میں آپ کو مان سمبان بڑھا دے گی سپنے میں رونے کا مطلب کنٹو اور بھی کچھ سنتیز ہیں جو سپنوں میں رونے جیسی اوستہ کچھ الگ ہی ارث نکلتا ہے اگر سپنے میں آپ خود کو روتا ہوا پاتے ہیں تو یہ آپ کے مانسک اوستہ کو درشاتا ہے ہو سکتا ہے کہ سپنے میں ایسا درشی چل رہا نہیں جس کا کارن آپ کو رونا پڑے لیکن پھر بھی آپ رو رہے ہیں اس کا ارث ہے کہ اصل زندگی میں کوئی ایسی خاص وجہ ہے جو آپ کو سپنے میں رولا رہی ہے سپنے میں خود کو رونا درد کو درشاتا ہے لیکن ساتھ ہی منو ویجیانک کا یہ کہنا ہے کہ اصل زندگی میں جو لوگ رو نہیں پاتے ان کا یہ درد سپنے میں رونے سے کم ہو جاتا ہے اس لئے سپنے میں خود کو روتا دیکھنا اور روتے ہوئے ہی اٹھنا مانسک روپ سے صحیح ہے سپنے میں رونے کا مطلب اب آپ بات کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو کر دی اب اسے شیئر اور سسکرائب کرنا نہ بھولیے اور ہمارے ٹوپک سے جننے کے لیے مرچینک کے جننے کے لیے آپ کو لائک اور کمنٹ بھی کر دیا کریں